اسلام علیکم ویورز ویلکم تو ختیجہ ڈیلی ویلوگ آج میں دیر سے اٹھی تھی تو لیکن پھر بھی جو ہے خلافے توقع گیا ساری تھی تو میں نے سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے لیے چائے بنا لی تھی اور چائے بنانے کے فوراں بعد جو ہے وہ میں نے برطن واش کیے اور یہ سارے برطن جو کہ میں دھو چکی تھی اور ان کو دھونے کے بعد جو ہے وہ میں ایک ایک کر کے جو ہے یہ برطن سمیٹوں گی کیونکہ کافی دیر تک اگر برطن جو ہے وہ ٹوکنیوں میں پڑھ رہے ہیں تو م پانچ منٹ انتظار کرتی ہوں تاکہ ان کا پانی جو ہے وہ اچھے طریقے سے سارے برطنوں میں سے نکل جائے اور اس کے بعد جوتے ہیں وہ میں سارے برطن جو ہے وہ سمیٹنا شروع کر دیتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے میں نے سارا کیچن بلکل نیٹ اینڈ کلین جو ہے وہ کر لیا تھا کیونکہ مجھے ابھی اور کام بھی تھے اور ان میں سے ایک کام تھا کہ مجھے کپڑے پریس کرنے تھے اپنے ہزبند کی کیونکہ میں پورے ویگ کے کپڑے جو ہے وہ ایک ہی دن استری کر لیتی ہوں تاکہ ر روزوز نہ کرنا پڑے اس طریقے تو میں ہمیشہ جو ہے وہ ان کے کپڑے ہمیشہ اسی طریقے سے پورے ویگ کے پریس کر کے ہینگ کر دیتی ہوں اور ویسے بھی میسلے کر رہی تھی یہ آج سارا کام کیونکہ کل جو ہے وہ ہم نے جا رہا تھا ایک بہت ہی مزیدار جگہ بہاولپور تو کل جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ویلوگ میں اپنا شیئر کروں گی وہ ہے بہاولپور میں کیونکہ ہم وہاں جا رہے ہیں بچے کب سے زد کر رہے ہیں کچھ آؤٹنگ کے لیے تو اسی وجہ سے جو ہے ہم نے سوچا کہ چلو کل فرائیڈے بھی ہے تو چلو بچوں کو کل وہاں کی سیر کر آ لائیں اور جی کپڑے استری کرنے کے بعد یہ دھیر جو کہ میں نے دھوئے تھے کپڑے یہ لگا پڑا تھا اور مجھے ان کو سمیٹنا بھی تھا اور ابھی مجھے بہت ساری شاپنگ بھی کرنی تھی کیونکہ ہم نے میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ کل کا ہمارا پروگرام تھا کہ ہم نے بہاولپور جانا ہے تو بس میں یہ کپڑے جو ہے وہ جلدی جلدی سمیٹ کے جو ہے ان کو ان کی جگہ پر ٹکانے لگایا ہے یہ سارے کپڑے جو ہیں وہ میں سمیٹ چکی تھی اور ان کو میں نے جو ہے وہ کبرڈ میں جو ہے رکھ دیا تھا سارے کپڑوں کی اپنی اپنی جو ہے وہ میں ایک روح بنا لیتی ہوں کہ اس روح میں یہ والے کپڑے ہوں گا اور اس روح میں یہ والے اس کے بعد میں نے ریڈی کیا تھا ختیجہ کو کیونکہ میرا پروگرام تھا امی کی طرف جانے کو کیونکہ میں امی کے ساتھ بزار جانا چاہ رہی تھی کچھ چیزیں لینے کے لیے تو اس کو ریڈی کرنے کے بعد میں جو ہوں وہ کی طرف گئی ہیں تو امی نے مزیدار مزیدار سے پکوڑے بنائی ہیں اور یہ دیکھیں بڑے ہی لذیذ پکوڑے تھے اور بہت اچھے میری امی کے ہاتھ میں ماشاءاللہ سے بہت بہت ذائقہ ہے وہ کچھ بھی بناتی ہیں تو بہت لذیذ اور بہت ہی عالی بنتا ہے اور سپیشلی جب ان کی بیٹیاں جاتی ہیں یعنی ہم لوگ جب بھی جاتے ہیں تو امی ہمارے لئے سپیشلی کچھ نہ کچھ لازمی بناتی ہیں اور چاہے انہیں جتا مرضی منا کر لو لیکن وہ پھر بھی خود بناتی ہیں اور میں یہی سمجھتی ہوں کہ انسان کو تھوڑا بہت کام جو ہے جو جس بھی عمر میں ہو تھوڑا بہت کام انسان کو کرنا چاہیے خود تاکہ وہ فٹ رہ سکے تو اس لئے میری امی ماشاءاللہ سے بہت ایکٹیو اور اللہ میاؤں نے ہمیشہ ہمارے سر پہ ایسے ہی رکھے اور یہ جی مزیدار پکوڑے جو ہیں وہ تیار ہو چکے تھے پہلا پور امی نکال چکی تھی اور ہم میں جو ہوں وہ کھڑی بھی امی کے ساتھ جو ہے وہ ہلکی پلکی سی گپ شپ کرنے لگی تھی امی کے ساتھ کیونکہ میں نے کافی دنوں بعد جو ہے وہ امی کی طرف چکر لگایا تھا ساتھ ساتھ جو ہے وہ میری بھابی آٹا گوند رہی تھی دو پیر کے کھانے کے لیے لیکن میں جو ہوں وہ تھوڑی دیر کے لیے امی کی طرف چونکہ گئی تھی تو اس وجہ سے اور آٹا گوندنے کے بعد جی میں گئی تو دیکھا دیکھچا پڑا ہوا تھا باہر ہال میں اور میں نے دیکھا تو یہ گجریلا تھا جو کہ میرے اببو نے بنایا تھا میرے اببو بہت 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 اچھا گجریلا بناتے ہیں ماشاءاللہ سے اور یہ انہوں نے دیکھچا بھر کے بنایا تھا اور ہر جگہ پر جو ہے انہوں نے یہ گجریلا جو ہے وہ بھیجا تھا ہر ایک کے گھر اور یہاں پہ بیٹھی امانیا جو ہے وہ کھانا کھا رہی تھی کیونکہ جب میں گئی ہوں تو میری بڑی سسٹر بھی وہاں پہ آئی نہیں تھی مجھے جب میں وہاں گئی ہوں تو پتہ پتہ چلا ہے کہ آپی بھی آئی نہیں کیونکہ آپی کے طبعے ٹھیک نہیں تھی اس کے بعد جی آپی بھی جا چک کی تھی اور یہ میرا آج کا چھوٹا سا ویلوگ تھا کیونکہ مجھے جو جانا تھا وہ امی کے ساتھ مارکٹ بھی جانا ہے تو مارکٹ سے میں کیا کہہ لائی ہوں یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی پھر کسی ویلوگ میں اوکے اللہ حافظ